ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ چونتیس ہدار ایک سو اسی تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں چوبیس ہدار تین سو ہو گئیں کینیڈا میں غیر ملکی طلبہ پر پابندی لگائی جانے کا امکان ہے بورڈر کراسٹ کر کے انٹیریو میں داخل ہونے والوں کو تین دن ہوتل میں کرنٹینہ کی تجویز انٹیریو حکومت نے ویکسینیشن میں مزید توسی کر دی ماہرین کا ٹورنٹو میں بے گھر افراد کو ویکسین فرام کرنے کا مطالبہ ٹورنٹو میں بے گھر افراد کی ویکسینیشن تقریباً 6 سے 8 ہفتوں میں کی جا سکتی ہے کامیابی کے لیے نئی حقمت عملی بنانے کی ضرورت ہے کینیڈین حکومت کو نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ تاویل المدتی وعدوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا حکومت کو جلد عملی اقدامات کرنے ہوں گے کرونا بارس سے دنیا بھر میں 32,15,000 سے زائد امباد بھارت میں بار میں روز بھی 3,000,000 سے زائد افراد متاثر بھارت میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں بھارت میں بار میں روز بھی 3,000,000 سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے دیشہ میری نہیں میں اس کی عمر کر لگ رہا ہوں فلم کی تیاری کے دوران ادھاکاروں کے گفتگو کی ویڈیو سامنے آگئی سلمان خان نے مضائی انداز میں کہا کہ فلم میں دونوں ہم عمر لگ رہے ہیں پریانکا چوپڑا کی چندہ مہم پانچ کروڑ کے قریب رقم جمع فالورز کو کرونا وائرس کی دوسری لہر سے ہونے والی تباہ کن صورتحال سے آگاہ کیا کرونا سے متاثرہ بھارتی شہریوں کی مدد کی جائے گی ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کے محکمہ سہد کے مطابق سینئر شہریوں میں بڑی تعداد میں ویکسینیشن کے بعد کرونا اب نوجوانوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے اور نوجوانوں میں کرونا کے مضبط کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ چونتیس ہزار ایک سو اسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چوبیس ہزار تین سو ہو گئیں جبکہ گیارہ لاکھ چوبیس ہزار ایک سو چھتیس افراد سہتیاف ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ ستر ہزار چار سو پینسر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو دو ہے کینیڈا کے محکمہ سہت کے مطابق سینئر شہریوں میں بڑی تعداد میں ویکسینیشن کے بعد کرونا اب نوجوانوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے اور نوجوانوں میں کرونا کے مصبت کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے چیپ ہیلت آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹام کے مطابق پہلی لہر پر بمشکل قابو پایا گیا تھا لیکن تیسری لہر کے دوران آئی سی یو میں اب نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ خطرناک علامت ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کی نئے قسم زیادہ خطرناک اور تیزی سے پھلنے والی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اکاون ہزار آٹھ سو اسی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار ناسو بیالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو اٹھانوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار چھاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار چار سو بیاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو اکاسی ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ پینڈیمک کی صورتحال میں غیر ملکی طلبہ کی کینیڈا آمد پر پابندی لگائی جا سکتی ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ پینڈیمک کی صورتحال میں غیر ملکی طلبہ کی کینیڈا آمد پر پابندی لگائی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ انٹیریو کے پریمیر ڈک پورڈ نے ان سے غیر ملکی طلبہ کی آمد کو موت تل کرنے کی بات کی ہے پریمیر اس سے قبل بھی پینڈیمک کی روک تھام کے لیے بارڈر کلوز کرنے کی بات کر چکے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ یہ پریمیر کا استحقاق ہے کہ وہ جب مناسب سمجھیں غیر ملکی طلبہ کی آمد موت تل کر سکتے ہیں پریمیر ڈک پورڈ نے تجویز دی ہے کہ بارڈر کراس کر کے انٹیریو میں داخل ہونے والوں کو تین دن ہوتل میں قرانٹینہ کرائے جائے اوٹاوہ نے اس تجویز پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کراس بارڈر آنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور وہ پینڈیمک کا کوئی بڑا سورس نہیں ہے پریمیر ڈک پورڈ نے مزید کہا کہ اگر ان کے پاس پاور ہوتی تو وہ پیریسن ائرپورٹ کو ہی کلوز کر دیتے تاکہ باہر سے پینڈیمک کو آنے سے رکا جا سکے دوسری جانب آنٹیریو میں اٹھارہ سال سے زیادہ کے افراد کے لیے ویکسین کی بکنگ جاری ہے ان میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں جن کا تعلق صوبے کے ایک سو چودہ ہاتھ سپوٹ علاقوں سے ہے جہاں وائرس کا زیادہ خطرہ ہے بکنگ کا وقت آٹھ بجے سے شروع ہوتا ہے اور لوگ صوبہ آن لائن بکنگ کے ذریعے اپنی ویکسین کی بکنگ کروا سکتے ہیں اگلے دو ہفتوں کے لیے آنٹیریو اپنی ویکسین کی تقسیم ایسے علاقوں میں کرے گا جو ہاتھ سپوٹ علاقے ہیں بے گھر افراد کی صحت اور رہائش کے لیے کینیڈا کے نیٹورک کے شریک چیرمن ڈاکٹر انڈریو بونڈ نے کہا ہے کہ ٹرونٹو میں بے گھر افراد کی ویکسینیشن تقریباً چھے سے آٹھ ہفتوں میں کی جا سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرونٹو میں اندرونے ملک ہیلتھ اسوسییٹس کے میڈیکل ڈائریکٹر اور بے گھر افراد کی صحت اور رہائش کے لیے کینیڈا کے نیٹورک کے شریک چیرمن ڈاکٹر انڈریو بونڈ نے کہا ٹرونٹو میں بے گھر افراد کی ویکسینیشن تقریباً چھے سے آٹھ ہفتوں میں کی جا سکتی ہے کیونکہ ویکسین کو آسانی سے لے جایا اور محفوظ کیا جا سکتا ہے بونڈ نے کہا کہ ایک ہی مرحلے میں ویکسینیشن کے لیے ایک نیا طریقہ کار زیر ترتیب ہے ڈاکٹر انڈریو بونڈ کا کہنا ہے کہ پناہ گاہوں اور کیمپوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ویکسینیشن کی ایک خورا نسبتاً کم پیچیدہ ہے ٹرونٹو کے ایک ڈاکٹر انڈریو بونڈ کا کہنا ہے کہ جانسن اور جانسن کوویڈ نائنٹین ویکسین سے لیس چھوٹی موبائل ٹی میں روزانہ کی بنیاد پر پناہ گاہوں اور کیمپوں میں ویکسینیشن کے لیے جا سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ ٹرونٹو میں لوگوں کو دو ہزار سے زائد ویکسین کے خوراکیں فراہم کی گئیں اس حقیقت کے باوجود کہ ہم نے ابھی تک تمام آبادی کے ایک تہائی حصے کی ویکسینیشن کر دی ہے لیکن پھر بھی ہمیں ابھی بہت طویل سفر تیہ کرنا ہے اور بدقسمتی سے ہمیں کامیابی کے لیے اب اس پر ایک نئی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے یہاں ابھی بھی بڑی تعداد میں غیر محفوظ افراد موجود ہیں سیاہ فام افراد کے حامی گروپ کا کہنا ہے کہ سیاہ فام کارکنوں کو نمائندگی دینے اور ان کو درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکومت کو پانچ سال کا عرصہ نہیں لگنا چاہیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈین حکومت کو سیول سرویس میں سیاہ فام لوگوں کے خلاف نسل پرستی اور غیر منصفانہ روئیوں سے نمٹنے کے لیے عملے کے طرز عمل میں بروقت تبدیلیوں اور سرکاری ملازمین کے لیے تبیل المددی وعدوں کے بجائے موثر تربیتی پروگراموں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے لیبرلز نے دوہزار اکیس کے بجٹ میں پبلک سرویس ایمپلائیمنٹ ایکٹ میں تبدیلیاں کرنے کا وعدہ کیا ہے جس کا مقصد زیادہ متنوں اور جامع افراد قوت کو فروغ دینا ہے اور پانچ سالوں میں دو سو پچیاسی میلین ڈالر خرچ کرنا ہے جس میں غیر سفید فام لوگوں کے تجربات کو سمجھنے میں مدد ملے گی سیاہ فام افراد کے حامی گروپ کا کہنا ہے کہ سیاہ فام کارکنوں کو نمائندگی دینے اور ان کو درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکومت کو پانچ سال کا عرصہ نہیں لگنا چاہیے ٹائم فریم بہت لمبا ہے اور سیاہ فام کارکن ہر روز تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس امتیازی صلوق کے علاوہ جس کا سیاہ فام کارکنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے ذہنی صحت سے متعلق مسائل پائے جاتے ہیں جو سیاہ فام کارکنوں کو درپیش ہیں ہندوستان میں مسلسل بارویں دن تین لاکھ سے زیادہ کیسز کا ریکارڈ بن گیا ہے بھارت میں مجموعی کیسز کی تعداد دو کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی وبا کروڑا وائرس کے سبب دنیا میں پندر کروڑ چونتیس لاکھ انہتر ہزار سے زیادہ افراد متاثر اور بتیس لاکھ پندر ہزار چھے سو چھے آسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کروڑا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد تیرہ کروڑ سات لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ چورانوے لاکھ سے زائد ہے امریکہ میں کروڑا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ اکیانوے ہزار چھپن تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ اکتیس لاکھ اناسی ہزار دو سو پیچیاسی متاثر ہیں بھارت میں کروڑا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ نینانوے لاکھ انیس ہزار سے زائد ہیں اور دو لاکھ اٹھارہ ہزار ناؤ سو پیٹھالیس افراد جان کی بازی ہر چکے ہیں برازیل میں کروڑا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ سنتالیس لاکھ چون ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور چار لاکھ سات ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں 56,52,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,04,819 افراد جان کی باز ہر چکے ہیں روس میں 48,23,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مچمئی تعداد 1,10,862 ہے برطانیہ میں 44,20,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1,27,538 اموات ہو چکی ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں بیالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات چھ ہزار نو سو ارسٹھ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد چار لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو گیارہ تک جا پہنچی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے اموات چالیس ہزار پانس سو چار تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز ارتالیس لاکھ انانچاس ہزار چار سو آٹھ ہو چکے ہیں بولی ووڈ اداکار سلمان خان نے اپنی نئی آنے والی فلم رادے کی اداکار عدیشہ پٹانی کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں بولی ووڈ اداکار سلمان خان نے اپنی نئی آنے والی فلم رادے کی اداکار عدیشہ پٹانی کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں فلم کی تیاری کے دوران اداکاروں کی گفتگو کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں سلمان خان فلم کے حوالے سے بتا رہے ہیں سلمان خان نے کہا کہ اس عمر میں کوئی اداکارہ فلم میں ایکشن سین کر سکتا ہے تو وہ رومانس بھی کر سکتا ہے سلمان خان نے مزاکہ انداز میں کہا کہ فلم میں دونوں ہم عمر لگ رہے ہیں مطلب وہ میری عمر کی نہیں بلکہ میں ان کی عمر کا لگ رہا ہوں واضح ہے کہ سلمان خان اس وقت پچپن سال کے ہیں جبکہ فلم رادے میں ان کی ہیروین دیشہ پٹانی کی اصل عمر اٹھائی سال ہے بولی ووڈ سپر اسٹار پریانکا چوپڑا نے بھارت میں کرونا وائرس کی تباہ کن صورتحال کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جبکہ انہوں نے اپنی کوششوں سے چار کروڑ نوے لاکھ روپے کا فنڈز بھی جمع کر لیا ہے مزی جانتے ہیں اس رپورٹ میں بولی ووڈ سپر اسٹار پریانکا چوپڑا نے بھارت میں کرونا وائرس کی تباہ کن صورتحال کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جبکہ انہوں نے اپنی کوششوں سے چار کروڑ نوے لاکھ روپے کا فنڈز بھی جمع کر لیا ہے پریانکا اور ان کے شوہر نک جانس نے بھارت میں کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے لگ بگ پانچ کروڑ روپے اب تک جمع کر لیا ہے پریانکا چوپڑا نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں اپنے فالورز اور پرستاروں کو بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر سے ہونے والی تباہ کن صورتحال سے آگاہ کیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریض اسفتال میں بستروں اور آکسیجن سیلنڈرز کے لیے جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ میڈیکل سٹاف اسفتالوں میں ہر قسم کی طبیعی اشیاء کی کمی سے آگاہ کر رہے ہیں تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیگ ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپڈیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe